نحمدہ و نسلی اللہ رسولہ الكریم رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پر آپ پر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک فرد پر سب سے بڑا احسان سب سے بڑا انام سب سے قابل قدر نعمت سب سے بڑا فضل اور قرم کیا کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا اس نبی کا امتی بنا دیا جس پر نازل ہونے والی کتاب ال کتاب ٹھہری جس کی بستی ام ملک قرآ ہو گئی اس نبی کا امتی بنا دیا جو مصطفیات جو مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اپنے اس نبی کا امتی بنا دیا جو محبوب ہے اللہ کا اپنے اس نبی کا امتی بنا دیا جو رحمت اللہ العالمین ہے جن کو اللہ رفعنا لکا ذکرک کے نامات سے نوازا جس کو اللہ نے انہا طوینا قل قوسر کے نامات سے نوازا جس کے اخلاق کے لیے اللہ نے انہا قلع لا خلق قزین کا تعریف فرمایا اس نبی کا امتی بنایا جو شافی محشر ہوئے جو خوز قوسر سے نوازے کہے میرے رب کا فضل میرے رب کا قرم کہ اس نے مجھے آپ کو ہم سب کو خائرین امتن کا فرد بنا دیا امتاں وسطاں کونسی امت تمام لوگوں پر گواہی دینے والی امت بنا دیا اس امت کا فرد بنا دیا جس کے لیے حاشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت ہی میں سکھوں گے اللہ ہمیں انہی خوش نصیب امتی امت سے بنا دے حشر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور امت کا حال کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کنے نامات سے نوازیں گے آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد جب بنین و آدم نے اٹھنا ہے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کبر سے اٹھایا جائے گا آپ سب سے پہلے میدانِ حشر میں پہنچیں گے میں حاشر ہوں میں آقب ہوں میں احمد ہوں میں ماخی ہوں سب سے پہلے حشر میں آپ آپ سب سے پہلے حاضر قوسر پر وارد ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کو جنت کے لباس کے ساتھ عزت کا لباس پہنایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نورانی ممبر پر تشریف فرما ہوں گے ابن حبان نے حضرت انس انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے لئے ہر نبی کے لئے ایک نور کا ممبر ہوگا قیامت کے لئے قیامت کے دن ہر نبی کے لئے ایک نور کا ممبر ہوگا اور میں سب سے بلند اور سب سے زیادہ نورانی ممبر پر بیٹھوں گا سب سے اونچا ہوگا اور سب سے زیادہ نورانی ہوگا میں اس ممبر پر بیٹھوں گا تو نمزی میں حضرت ابو فید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ بات میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور یہ بات میں فخر کے لیے نہیں کہہ رہا اس روز آدم علیہ السلام سے لے کر کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر باقی تمام نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو اور سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی اور پھر آپ نے مزید فرما دیا اور یہ میں فخر سے نہیں کہہ رہا آجسی ہے ان کے ساری ہے لیکن حقیقت حال بیان کی جاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جن کا ایمان مکمل ہے ان کا حال کیا ہوگا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا جو بھلائیاں لے کر آئے گا اس کے لئے اسے بہتر انجام ہوگا اور بھلائیاں لے کر آنے والا ایمان اور عمل کی بھلائیاں لینے والا اس دن کی گھبراہٹوں سے امن میں ہوگا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایمان مکمل ہے جو عمل لے کر آئیں گے وہ اس دن کی گھبراہٹوں سے بچا دیے جائیں گے مومنوں کی شان کیا ہوگی اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں سورہ شہرہ کی آیت نمبر 90 میں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے تقویٰ کرتے تھے اس دن کا ان کے لئے جنت قریب لائی جائے گی یہ پہر و قاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لئے جنت قریب لائی جائے گی ان کے چہرے روشن ہوں گے سورہ عبسہ آیت نمبر 38 39 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وجوہ یا معذن مصفرہ ظاہی کا تم مستبشرہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے خوشیاں منا رہے ہوں گے حس رہے ہوں گے یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد ہوں گے اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دینا ابن حبان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مومن کہاں ہوں گے قیامت کے دن مومن کہاں ہوں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہی تو ہے جو یہ سب کچھ دے رہا ہے آپ کے پیروکاروں ہی کہ تو یہ سب کچھ مل رہا ہے قیامت کے دن مومن کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا ان کے لئے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی ان کے لئے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی اور بادل ان پر سایا فگن ہوں گے اور ان کے لئے حشر کا دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا یہ ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہے تعلق بالمحمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام نور کی کرسیاں ہیں بادل سایا فگن ہوں گے اور پھر ان کے لئے اتنا طویل حشر کا دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا حضرت ابو حریرہ بتاتے ہیں کہ ان سے حاکم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لئے قیامت کا دن زخور اور اثر کے درمیانی وقفے کے برابر ہوگا اور ان کو حشر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہر وقاروں کو قیامت کے دن زخام اور حلق بخار کی قیفیت اور تکلیف ہوگی دبرانی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا نا کہ قیامت کے لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن سے اٹھائی جائیں گے تو خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک دوسرے کو کیسے دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں آنکھیں اس دن پتھرائی ہوئی ہوگی ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی اور اس خاتون نے پھر آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ اس دن میرا پردہ رکھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ اس دن میرا پردہ رکھ لے کیسے خوش نصیب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائیا اور دعا کی الہی قیامت کے دن اس کا پردہ رکھ لینا جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آگئی اللہ اس کا پردہ رکھی لے گا ایک صحابی حضرت امی عمارہ نے دعا کی تھی حضرت امی عمارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا امہ ہمارا مانگو کیا مانگتی ہو خاتونیں ہو دے نا بھائیو امہ ہمارا سب پہ سبکت لے گئی میں دائیں دیکھتا تھا بائیں دیکھتا تھا آگے دیکھتا تھا پیچھے دیکھتا تھا امہ ہمارا امہ ہمارا مانگو کیا مانگتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میرے اہل خانہ کیلئے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت اور حشر میں آپ کا قربتہ فرماتے ہیں آپ نے دعا کی صحابیہ نے فرمایا اب مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں کتنی خوش نصیب تھے وہ حضرت ربیہ بن کاب خود ساختہ خادم ہے پجر کا پانی اللہ کیا آتے تھے اب خوش ہو گئے خدمت سے آپ نے کہا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میرے پاس نہ گھر ہے نہ مال ہے نہ بیوی ہے نہ جوارات ہے میرے پاس کچھ بھی تو نہیں پھر میں نے سوچا ربیہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے آپ کا قرب مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور فرمایا ربیہ سجدوں کی قسرت سے میری معاونت کرو میرے قریب ہونا چاہتے ہو حشر میں جنت میں میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری سجدوں سے میری معاونت کرو جس کو شافیہ محشر نے پہچان لیا جس کو شافیہ محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا آپ کی رضا مل گئی وہ فلاح با گیا وہ نجات با گیا وہ کامیاب ہو گیا جو آپ کے قرب آپ کی رضا اور آپ کی پہچان سے محروم رہ گیا وہ ناکام نا مراد برباد ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ حشر میں سب سے پہلے اپنے حوز پر تشریف لے جائیں گے اِنَّا تُوَيْنَا کَلْقَوْسَرُ یہ حوز ایک حوزر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک حوز ہے مہتانِ حشر میں ہر نبی کے لیے ایک حوز ہے اور انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ اس کے حوز پر پینے والے کتنے ہیں یعنی نبی ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ میرے پینے والے زیادہ ہیں یا تمہارے اور آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میرے حوز پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے اللہ ہمیں ان زیادہ میں سے بنا دے اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوز پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے حوز قوسر ابن حبان حضرت عطمہ بن نبی سلمہ عطمہ بن عبدالسلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس حوز کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ حوز کیسا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سنہ سے لے کے بسرہ کے درمیانی فاصلے کے براہ مدلی بہت دور دور کے ڈسٹنسز سنہ سے لے کے بسرہ تک کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی اس حوز پر ایک نالہ مجھ تک پہنچا دیں گے اور وہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ نالہ کس سم سے نکالا جائے گا آپ کو بتا ہے کہ اللہ کی وہ جو نہریں ہیں جنت کی اس میں سے ایک نالہ آئے گا اور میدانِ حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز قوسر میں اس سے پانی ڈالا جائے گا جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت عمر بھی میفل میں تشریف فرما دے حضرت عمر نے نعرہ تکبیر لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوز پر فقراء اور مہاجرین کا حجوم ہوگا فقیروں کا مالداروں کا نہیں کہا آپ نے آپ نے فرمایا کہ حوز پر فقیروں اور مہاجرین کا حجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس پر نالے پر مجھ کو پہنچائے تو سب سے پہلے میں اس کا پانی پیوں گا سب سے پہلے پہنچیں گے بھی آپ اور سب سے پہلے پانی بھی آپ پییں گے اور کتنا وسیع ہے یہ حوز اسی طرح ترمزیم حضر صوبان رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے حوز پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے فقراء اور مہاجرین ہوں گے گردالود سر ہوں گے ملک جالے کپڑے ہوں گے ناز و نام میں پلیوی عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھنے والے ہوں گے اور جن کے لیے امیروں کے دروازے کھولے نہیں جاتے تھے محروم مظلوم ماشر کا کٹا ہوا پسا ہوا طبقہ جو اللہ کے دین کی خاطر حجتیں کرتا ہے یہ حوز کوثر پر سب سے پہلے آنے والے ہوں گے آپ نے انسار کی جماعت سے وعدہ کیا حضرت نصر رضی اللہ تعالی کی روایت سے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اے جماعت انسار میں تم سے حوز پر ملنے کا وعدہ کرتا ہوں اے جماعت انسار میں تم سے حوز کوثر پر ملنے کا وعدہ کرتا ہوں اچھا آپ حوز کوثر کا اتنا تذکرہ فرماتے تھے تو سوال بھی بہت قصیر آتے تھے کہ آپ کا حوز کیسا ہوگا کتنا بڑا ہوگا تو مختلف حدیث ہیں حضرت نصر رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے طبرانی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز اتنا اور اتنا لمبا ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے کنارے میں اگر مختلف حدیث کو جمع کر کے آپ کو ایک سمریسی بنا کے بتاؤں آپ نے فرمایا کہ اس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہوں گے اس کے کنارے سونے اور چاندی کے ہوں گے اور اس کے تہ کی مٹی مشک کی ہوگی اور وہ ہیروں اور موتیوں کے سنگریزوں پر پانی بہ رہا ہوگا تہ کی مٹی مشک کی ہوگی اور وہ ہیروں اور جوارات کے سنگریزوں پر پانی بہ رہا ہوگا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور پھرپ سے زیادہ تھنڈا ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس اس ہوز کے کناروں پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے تو پیالے جسے وہ پانی پلائے جائے گا جن کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی اور ابن حبان نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بار اس کا پانی پی لیا جس نے ایک بار اس کا پانی پی لیا اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی اور جس کے پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں بھجے گی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اسی طرح مستم میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب حضرت کوسر پر ہوں گا تو اہل یمن کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنی لاتھی سے ہٹاؤں گا یعنی میں چاہوں گا کہ اہل یمن آئیں اور میں دوسرے لوگوں کو پرے کروں گا حضرت کوسر کے پانی سے کافر محروم کر دیا جائیں گے ابن مانچہ میں حضرت صوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا قسمِ ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے حوض سے کافروں کو ایسے ہٹاؤں گا جیسے مالک دوسرے کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے میں کافروں کو اپنے حوض سے ایسے ہٹاؤں گا جیسے مالک دوسرے کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے صحابہ نے پوچھا کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے یعنی ہم جو لوگوں کو ہٹا رہے ہوں گے تو کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں وضو کے ہاتھ پاؤں اور وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانوں کیونکہ آپ نے فرمایا یہ صفت تمہارے علاوہ اور کسی امت میں پیدا نہیں ہوگی الحمدللہ اللہ ہمہ جاننی من الطوابین و جاننی من المتطخرین اللہ ہر وقت باوضو رہنے کا شوقت آپ فرما دیں اچھا جی مرتد لوگ بھی حوض کوسر سے محروم کر دیے جائیں گے کافر بھی محروم کیے جائیں گے مرتد لوگ جو پہلے دین اسلام میں داخل ہوئے اور پھر گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایس بخاری میں حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض پر کھڑا ہوں گا اور میں لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھوں گا اور ان کو پہچانوں گا اور میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں لیکن ایک شخص میرے اور ان کے درمیان نمودار ہوگا اور وہ ان کو ہاں کے مجھ سے روک دے گا میں پوچھوں گا یہ کون ہے تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد الٹے پاؤں اسلام سے پھر گئے یہ وہ لوگ ہیں جو الٹے پاؤں آپ کے بعد اسلام سے پھر گئے اور کہا جائے گا وہ کہنے والا کہے گا کہ میں سمجھتا ہوں یہ لاوارس اونٹ ہیں جو مالک سے محروم ہو گئے یہ لاوارس اونٹ ہیں جو مالک سے محروم ہو گئے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں سے نہیں بچے گا بدتی بدت کرنے والے حضر قوسر سے محروم کر دیا جائیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایس بخاری کی حدیث ہے حضر قوسر پر میرا اور تمہارا سامنا ہوگا میں وہاں تم میں سے کچھ کو پہچانوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کو میرے پاس آنے سے روکا جا رہا ہے میں پوچھوں گا یہ میرے عمت ہی ہے مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیسی بدات کا آغاز کیا بدتیوں کو حضر قوسر پر پانی سے روک دیا جائے گا ان کی پیاس کبھی نہیں بوجھے گی اور ان کے چہرے سے آنگے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر قوسر سے محرومی کے لئے ایک اور عمل بتایا آپ کو بتانے کہ ظالم حکمران کے خلاف قلمہ حق کہنا کیا ہے افسل جہاد ہے اس افسل جہاد سے رکنے والے کا انجام بھی ہی ہے تبرانی میں حضرت عبداللہ بن قباب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایس سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ سنو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم سننے کے لئے تیار ہیں یعنی آپ فرمایے راوی کہتے ہیں پھر آپ نے فرمایا سنو ہم نے پھر کہا کہ ہم سننے کے لئے تیار ہیں آپ فرمایے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ حکمران آئیں گے میرے بعد کچھ حکمران آئیں گے تم ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا تم ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور نہ ان کے ظلم پر ان کی مدد کرنا ان کے جھوٹے وعدوں اور ان کی جھوٹی پالسی اور سٹرائٹیجیز کی تصدیق نہ کرنا اور ان کی ظلم میں ان کی مدد نہ کرنا بے شک جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ظلم میں ان کی معابنت کی وہ میرے خوص پر نہیں آئے گا جو ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق نہیں پکارے گا اس کے گناہ ظلم زیادتی نافرمانی سرقشی اللہ کے حقوق اللہ کے خدود سے تجاوز پر جمع رہے گا اور کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا تو ایسے لوگ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسے ایسے افراد ایسے ظالم حکمرانوں کی خلاف نہ اٹھنے والے لوگ بھی حوض قوسر کے پانی سے محروم کر دیا جائیں اللہم لا تجل منہم شفاعت کس کو ملے گی کب ملے گی کس حد تک ملے گی شفاعت قیامت کے دن پر حق ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کچھ نبیوں کو سالحین کو شہداء کو اپنے محبوب بندوں کو شفاعت کا پروانہ عطا فرمائیں گے لیکن یہ سب کا سب اللہ کے حکم سے ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت القرصی میں سورہ وقرہ میں آیت نمبر 255 آیت القرصی میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا منظل زی اشفاؤ اندہو اللہ ویزنی اللہ کے پاس سفارش کر کون سکتا ہے سوائی اس کے جس کو اللہ ازن دے اور اللہ کے ازن کے علاوہ کیوں نہیں ہوگی اللہ ان کا آگے پیچھے کچھا چٹھا سب کو جانتا ہے اس لئے سفارش صرف اللہ کی مرضی سے ہوگی سورہ خود کی آیت نمبر 105 میں اللہ نے فرمایا وہ دن جب لوگ پاس آئیں گے تو اللہ کے ازن اور حکم کے علاوہ کوئی نہیں بات کر سکے گا سفارش کون کرے گا کس کی کرے گا کس معاملے میں کرے گا کس حد تک کرے گا یہ سب اللہ کے حکم اور ازن سے ہوگا سب میدانِ حشر میں سب جمع کیے جائیں گے تو شفاعت کے لئے لوگ انبیاء کے پاس دھوڑتے اور لپکتے جائیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایے سے متفق ان علیہ حدیث ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں طویل حدیث ہیں مفہومتاریوں کے قیامت کے دن جب لوگ اکھٹے ہوں گے تو لوگ آپس میں بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اب اللہ کے حضور کسی کے پاس اپنی سفارش کروانی چاہیے ہشر کا دن ہے ایک دو قدم رکھنے کی جگہ ہے لوگ آپس میں کہیں گے اب اللہ کے حضور اپنی سفارش کرواؤں کوئی تو ڈھونڈو حدیث بتاتی ہے کہ لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا سب سے پہلے بنایا تھا آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں حضرت آدم علیہ السلام وہ جو درخت کا پتہ کھایا تھا اس کے عفض کہیں گے میں تو پہلے ہی اللہ کے ہاں خطہ کار ہوں میں گناہ کار ہوں میں ڈر رہا ہوں تو میرے علاوہ کسی اور کے پاس سفارش کے لئے جاؤں لوگ حضرت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی سفارش کا انکار کریں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اس حدیث میں تو نہیں لیکن اور حدیث میں تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حوالہ دیں گے میں نے میں نے اپنے زندگی میں وہ جو توریہ وہ جو توریہ کا معاملہ اختیار کیا تھا میں تو اس کی وجہ سے ڈر رہا ہوں تم جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے تھے حضرت ابراہیم کو ان کے خلیل ہونے کا وعدہ دیا جائے گا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی تبلیغ کا واسطہ دیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کا واسطہ دیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میں نے تو دنیا میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا میں تو اس گناہی کا اب تک ڈر رہا ہوں تم جاؤ پھر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے سب نبی کہہ دیں گے میں تمہارا کام نہیں بنا سکتا میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب عمل بخش دیا جائیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ میں سجدہ کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے میں جھک جاؤں گا طویل سجدہ کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے مخاطب ہو کر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ سوال کرو دیے جاؤ گے بات کرو سنے جاؤ گے سفارش کرو قبول کیے جاؤ گے پھر میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ کے حضور لوگوں کے لئے سفارش کروں گا شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے مسلم حضرت ناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا دروازہ کھٹ کٹانے پر جنت کا داروغہ مجھ سے پوچھے گا کون میں جواب دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خازن مجھ سے کہے گا کہ مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے دروازہ آپ کے لئے کھولو تو سب سے پہلے دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا کھٹ کٹائیں گے آپ کی آپ کی انٹیٹی پتا چلنے کے بعد جنت کا خازن سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلے کی کے لئے دروازہ کھولے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اللہ شرید محبت عطا فرما کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم تم حشن میں اور جنت میں انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اللہ سنتوں کے اتبا کی توفیق عطا فرما حدیث کو سیکھنے سمجھنے کا شوق اور شغف اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر اور اپنے آنگن کو اس کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما ترمزی میں حضرت ابو امامہ کے روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد کو اللہ ان میں سے بنا دے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد کو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل فرما دے گا اللہ ہم جالنا منہم ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب بلا عذاب جنت میں داخل فرما دے گا اور پھر آپ نے فرمایا ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار جنت میں داخل کرے گا اور تین لپ میرا رب اور بھر کے میری امت میں سے جنت میں داخل کرے گا یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ستر ہزار تو بلا حساب ہی داخل ہو جائیں گے بلا عذاب ہی داخل ہو جائیں گے پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور پھر تین لپ رب مزید بھر کے اور جنت میں داخل کر دے گا وطویل حدیث متفقن علیہ حدیث حضرت نصر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ نے شفاعت کے حوالے سے حدیث پیان کی کہ پھر میں اللہ کے حضور حاضری کی اجازت مانگوں گا مجھے اجازت دی جائے گی اللہ مجھے حمد و سنہ کے وہ کلمات سکھائے گا جو میں ابھی نہیں جانتا میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و سنہ بیان کروں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا میرا رب مجھے مخاطب ہو کر کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ بات سناؤ سنی جائے گی سفارش کرو قبول کی جائے گی سوال کرو دیے جاؤ گے یہ ہے اس نبی کی شان جس کے ہم امتی ہیں سوال کرو دیے جاؤ گے سفارش کرو قبول کی جائے گی دعا کرو بات کرو سنی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت ارز کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت فا اقولو یا ربی امتی امتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر امت سے اتنی محبت آپ میدانِ خشر میں سجدے میں پڑھ کے جب اٹھائے جائیں گے وعدے کیے جائیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد رکھیں گے اللہ آج ہمیں ان سے محبت کی تنفیق اتا فرما اللہ اتباع سنت کا ذوق و شوق اتا فرما اللہ اس محبت کا حقدار بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی امتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ جاؤ جہانم سے ان لوگوں کو لے آؤ جن کے دلوں میں جاؤ برابر بھی ایمان ہے جہانم سے نکال لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں جاؤ برابر بھی ایمان ہے کہتے ہیں میں جاؤں گا اور میں ایسا ہی کروں گا پھر میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا پھر میں اللہ کے حضور ان قلمات سے اللہ کی حمد و سنا کروں گا سجدہ کروں گا پھر حکم دیا جائے گا اٹھو مانگو سناؤ سفارش کرو پھر میں کہوں گا یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جہانم سے جاؤں ان لوگوں کو بھی نکال لو جن کے دل میں چھوٹی کے برابر بھی ایمان ہے جن کے دل میں چھوٹی کے برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی نکال لو تمہاری امت میں سے جس جس کے دل میں چھوٹی کے برابر بھی ایمان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا میں ایسا ہی کروں گا امتیوں کے جن کے دلوں کے اندر چونٹی بر ایمان ہے ان کو بھی نکالنا ہوں گا پھر تیسری مرتبہ پھر سجدہ کروں گا پھر حمدثنہ کروں گا پھر کاجہ کا سر اٹھاؤ مانگو سناؤ سفارش کرو قبول کیے جاؤ گے میں پھر سر اٹھاؤں گا فاطمہ کا نام نہیں آئے گا عائشہ کا نام نہیں آئے گا یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے بس ایمان ہے اسے جہنم سے نکالنا ہوں اور میں اس کو بھی جہنم سے نکالنا ہوں گا حدیث میں یہاں بھی آتا ہے کہ ابن ماجہ محضہ جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کے بھی سفارش کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کیا بخاری میں حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتی ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن جہنم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے نکالے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے لوگ جہنم میں سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنتی انہیں جہنمیوں کے نام سے پکاریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کن لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن کن کو سفارش ملے گی حدیث میں وعدے ہیں کہ جو شخص آزان اور حکامت کے درمیان یعنی آزان کے بعد مجھ پر درود بھیجے گا اور میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لئے مجھ پر اس کی سفارش یا شفاعت واجب ہو گئی اسی طرح یہ شخص نے صبح اور شام دس تفہہ صبح اور دس تفہہ شام مجھ پر درود بھیجا حدیث بتاتی ہے آپ نے وعدہ فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی قسرت سے درود کا بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حوالے سے وہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایے سے حدیث آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اہلِ جنت میں سے ایک چوتھائی تم لوگ ہوگے مطلبانتیو ہاپی بھی دیس کہ ون فورتھ آف جنت ہی تم لوگ ہوگے یہ سنکر صحابہ کہتے ہیں ہم خوش ہوگے اور ہم نے اللہ و اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اکتہائی جنتی تم ہی لوگ ہوگے پھر ہم نے تکبیر بلند کی پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات میں خوش نہیں ہو کہ آدھے جنتی تم ہی میں سے ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اہلِ جنت میں سے آدھے تم ہوگے میں اس لئے بیان کروں کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ایسی ہوگی کہ صرف سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال یا سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال تو ایسے مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلے میں ہوگی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ جملہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے تبرانی میں حدیث آتی ہے کہ میں اپنی امت کے سفارش کروں گا میں اپنی امت کے سفارش کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم مجھ سے راضی ہو گیا کیا تم مجھ سے راضی ہو گیا اور میں کہوں گا ہاں میرے رب میں راضی ہو گیا یعنی میں تب تک اپنی امت کے سفارش کرتا رہوں گا کہ اینڈ میں اللہ مہرازی نہیں ہوں گا مستمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روائے سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو ضروری قبول ہوتی ہے ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو ضروری قبول ہوتی ہے ہر نبی نے دنیا میں جلدی کی اور وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہر نبی کو اللہ کو یہ ایک ایسی دعا دیتا ہے کہ یہ مانگو یہ تمہیں ضروری قبول ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ سب نبیوں نے جلدی کی اور وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی سبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے لیے محفوظ کر دی اور میں نے یہ دعا قیامت کے لیے اپنی امت کی شفاحت کے لیے محفوظ کر دی میری یہ سفارش ہر اس آدمی کو پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا اللہ توحید اتا فرما اللہ شرک سے شرک کی پہچان اتا فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعدہ کی جانے والی دعا کے پیمانے پر پورا اترنے کی توفیق اتا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مومن سفارشیں کریں گے اللہ کے نیک بندے سفارشیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمسی میں حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا میری امت کے ایک آدمی کے سفارش تھے قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے آپ نے اپنی امت کے افراد کے حوالے سے بتایا کہ میری امت کے ایک آدمی کے سفارش تھے بنو تمیم جتنے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو صحابہ اکران میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سفارشی آپ کی علاوہ ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے علاوہ ہوں گے یعنی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی اللہ کے حکم سے کچھ لوگوں کو سفارش کی اچھاست دی جائے گی کونسے لوگوں کے شہید حافظین شہیدوں کے لئے وہ حدیث آتی ہے نا ابن ماجہ میں حضرت مقداد بن معدی قرب رضی اللہ عنہ ان کی روایے سے حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک شہید کی چھے فضیلتیں ہیں اللہ کے نزدیک شہید کی چھے فضیلتیں ہیں آرڈر میں سنتے جائیں اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں رب بغفر ورخم اللہ ہم سب پر رحم فرما اور اللہ ہم سب کے سارے گناہ بخش دے اللہ ہمارزکنا شہادتن فی سبیلک اس کا پہلا خون کا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے اسے عذابِ قبر سے بجا لیا جاتا ہے کیامت کے روز بڑی گھبراہت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اللہ یہ ہم سفرِ ادم کے مرحلے پڑ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں یاد رکھنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں اللہ یہ ایک ایک مرحلہ اتنا مشکل ہے اللہ یہ ایک ایک مرحلہ اتنا مشکل ہے اس کو تنہائی میں کاٹنا کتنا مشکل ہوگا اس کو تنہائی میں کاٹنا کتنا مشکل ہوگا وہ قبر وہ موت وہ قیامت وہ حشر اللہ اکیلے وہ سارے مرحلے تہہ کرنا کتنا مشکل ہوگا اللہ شہادت کی موت عطا فرماتے اللہ شہادت کی موت عطا فرماتے نہ ان سارے مرحلوں کی تکلیفوں سے بچا دینا اللہ مرزوک نہ شہادت انفیسے بھی لے اللہ مرزوک نہ شہادت انفیسے بھی لے وہ قیامت کی گھبراہتوں سے محفوظ رکھا جائے گا اس کو ایمان کا لباس پہنا دیا جائے گا اس کو ایمان کا لباس پہنا دیا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی ہوروں سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس سے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ستر آدمیوں کی صفارش کا حق دے دیا جائے گا اللہ مرزوک نہ شہادت انفیسے بھی لے پھر حدیث میں بتا چلتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو اہل ایمان ہوں گے وہ اپنے اردگرد لوگوں کی صفارش کریں گے متفقہ انہی حدیث ہے حضرت ابو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم لوگ اپنے حد کیلئے جتنا تقاضہ کرتے ہو اس سے بہت زیادہ تقاضہ اہل ایمان قیامت کے دن اللہ سے کریں گے جب انہیں اپنے بارے میں اتمنان ہو جائے گا کہ وہ نجات پا گئے ہیں اللہ یہ اتمنان حطاب فرما دینا پھر سنیں آپ نے فرمایا کہ آج جتنا تم ایک دوسرے کے حق کے لئے مطالبہ مجھ سے کرتے ہو قیامت کے دن اس سے بہت زیادہ شدید تقاضہ اہل ایمان اللہ سے کریں گے جب انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ نجات پا گئے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ہمارے پروردگار ہمارے بھائی بھند ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے دوسرے ایک عمل کرتے تھے اللہ انہیں معاف فرماتے اللہ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں دینار برابر ایمان ہے اسے نکال لاؤ جاؤ جس کے دل میں دینار برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کے چہروں پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے مومن اللہ سے سفارش کریں گے اللہ کہیں گے جاؤ جہنم میں جاؤ جس کے دل میں دینار برابر ایمان ہے نہ جاؤ اس کو بھی لے آو اب وہ جنتی جب جائیں گے تو جہنمیوں کو پہچانیں گے کیسے اللہ ان کے اللہ ان کے چہروں پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے جب وہاں اہلی ایمان جائیں گے تو بعض لوگوں کو قدموں میں دوبا ہوا پائیں گے آپ فرما جوئے اس دن کی عزتیں اتا فرما دیں اس دن شفاعت کا پروانہ اتا فرما دیں جس جس کو پیچھا لیں گے انہیں نکال کر لے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے دوبارہ سفارش کریں گے یہی ایمان والوں کا ترجہ ہے دوبارہ سفارش کریں گے اللہ فرمائے گا جاؤ جاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ یہ پھر جائیں گے جسے جسے پہچانے گے اسے نکال لائیں گے پھر پھر سفارش کریں گے اللہ فرمائیں گے جاؤ جاؤ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے مومن ہو تم اس کو بھی نکال لاؤ اللہ ایمان کی سلامتی اتا فرما دے اللہ ایمان میں ثابت قدمی اتا فرما دے ایمان کے اس خزانے کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما دے اللہ ایمان میں اضافہ فرمانا کہ یہ گھٹ نہ جائے اللہ اس ایمان اپنے بھی اور اپنی اولادوں کے ایمان کے لٹنے کی جگہوں لٹنے کی صوبتوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ مومن دو آدمیوں کی سفارش کریں گے کچھ تین کی سفارش کریں گے قرآن بھی تو سفارش کرے گا روزہ بھی تو سفارش کرے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روائے سے مصد احمد اور طبرانی میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن قیامت کے دن اپنے بندوں کے حق میں سفارش کریں گے قرآن کہے گا قرآن کہے گا اے رب اس بندے کو میں نے سونے سے روکے رکھا لوگ رات کو سوتے تھے یہ میرے اس قرآن کی محبت میں کھڑا ہو کے مجھے پڑتا تھا اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی تحجد کے قیام کو قبول کر لینا اللہ ہمارے اس تحجد کے قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا روزہ کہے گا اللہ میں نے اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سفارش قبول کی جائے گی ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی سورہ بقرہ سورہ لمران آپ نے فرمایے کیسے آئیں گی کہ انہم غمامتان اوزلتان اسودان پھر ایک جگہ آیا فرقانی من الطوہیر دو سائبان دو بادل پرندوں کے دو جھنڈ پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی آپ نے فرمایا قرآن سے بڑھ کے کوئی شافی نہیں ہوگا پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی سورہ بقرہ سورہ لمران سفارش کریں گے اور پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے نسائی میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں تیس آیتیں تیس آیات کی ایک سورت ہے تیس آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے پخش دیا جائے گا اور پھر آپ نے فرمایا تبارک اللہ زی بیدہی الملک تبارک اللہ زی بیدہی الملک سورہ ملک قبر سے عذاب کا قبر سے عذاب کا ذریعہ اور قیامت میں سفارش اور شفاعت کا ذریعہ مصطد احمد میں حضرت شرجیل بن شفع کی روایت سے خدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی روز بچوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ قیامت کے دن کچھ بچوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ بچے کہیں گے اے ہمارے پرورتکار ہم تب تک داخل نہیں ہوگے جب تک ہمارے والدین جنت میں داخل نہ ہو جائیں اے ہمارے پرورتکار ہم تب تک داخل نہیں ہوگے جب تک ہمارے والدین جنت میں داخل نہ ہو جائیں حدیث بتاتی ہے چنانچہ ان کے والدہ ان کو بلائیا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے انہیں جنت میں داخل ہونے سے روکنے کی ایک ہی وجہ ہے اولاد پھر کہے گی ہے ہمارے رب ہمارے باپ اور ہماری مائیں انہیں جنت میں داخل کر دو اللہ فرمائیں گے اچھا تم بھی اور تمہارے والدین بھی جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اولادوں کی سفارش والدین کے حق میں قبول ہوگی اللہ ہماری اولادوں کو جنتی بنا دینا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دینا اللہ ہمیں بھی جنت کے جنت کے عامال سکھا دے کہ ہم اپنے والدین کی نجات کا سریعہ بنا دینا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہماری نجات کا سریعہ بنا دینا سفارشیں ہوتی رہیں گی اور اللہ کی حکم سے اللہ کی حکم سے ایمان صاحب ایمان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہنم سے بچا لیا جائے گا سفارش کون کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا انبیاء صالحین شہداء مومنین حافظین نیکوکار صاحب ایمان اللہ کسی گناہگار کسی فاسق کسی فاجر کسی نافرمان کو سفارش کا پروانہ اتا نہیں کرے گا سفارش کا پروانہ اللہ کے حکم اللہ کی ازن سے اتا ہوگا اللہ کے فرما برداروں نیکوکاروں کو اتا ہوگا سفارش کس کی کریں گے یہ نیکوکار صاحب ایمان کی کوئی نیکوکار کسی گناہگار کسی فاسق کسی فاجر یہ چھتا سفر آج آج کسی پیر کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کسی قبر کسی آستانے والے کو نظریں نیازیں منتے مرادیں چڑھاوے دے کر خوش کیا جاتا ہے اس تصور سے کہ یہ قیامت کے دن گناہگاروں اور نافرمانوں کے کسی فارش کیلئے بیٹھ سائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اپنے ان پیروکاروں کو بخشوا کے ہی لے جائیں گے کوئی پیر کوئی پکیر کوئی اولیاء اللہ کوئی نیکوکار سے نیکوکارشس اللہ کی اذن اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکم کے بغیر سفارش نہیں کروائے گا من ازن لہو الرحمن وقال الزوابہ اور وہ درستی بات کہیں گے وہ صحیحی بات کہیں گے فیصلہ اللہ کی طرف سے کر چکا کر دیا جا چکا ہوگا سزا جزا ہار جیت کا فیصلہ عمال نامے کے تلنے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہے فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا گیا ہوگا صرف اللہ اپنے کچھ نیکوکاروں کو اپنے کچھ متقی پرہیز کاروں کو اپنے کچھ اپنے کچھ مومنوں اپنے کچھ شہیدوں اپنے کچھ حافظوں اور اپنے کچھ نبیوں کو عزت دینے کے لیے شرف بخشنے کے لیے ملکل ویسے جیسے سکول کے فنکشن میں ایک چیف گیسٹ کو پروٹیکال دیا جاتا ہے اور نتیجہ سکول کی انتظامیہ کی طرف سے کر دیا جاتا ہے اور وہ چیف گیسٹ کو صرف ایک پروٹیکال اور عزت دینے کے لیے اس کے ہاتھ سے وہ نتیجہ دے کر انناؤنس کروایا جاتا ہے ویسے ہی اللہ اپنے کچھ نیکوکاروں کو عزت اور شرف دینے کے لیے قیامت کے دن کچھ کے ہاتھ سے کچھ لوگوں کی بخشش کا پروانہ اور شفاعت کا معاملہ کروائیں گے اور حدیث میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب سب لوگ سفارش کر چکیں گے مستمی حضرت ابو طعید قدری رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ اللہ زجل فرمائیں گے فرشتے بھی سفارش کر چکے انبیاء بھی سفارش کر چکے مومن بھی سفارش کر چکے اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ازن سے ایک لپ بھر کے جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کوئی نیکی بھی نہیں کی ہوگی اللہ رحمان اللہ رحیم ہے اللہ غفور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ انہ عمال کی پہچان نطاب فرما دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اتا فرما دے اللہ محمد صلی اللہ علیہ سے شدید محبت اتا فرما وہ محبت جو نے حضرت عمر فاروق کو اتا کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم آج آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اللہ یہ محبت فرما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدیث آپ کی سنت آپ کا دین مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے مجھے میرے مال میرے گھر میری برادری میرے سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے اللہ اس محبت کی وجہ سے مجھے محمد صلی اللہ علیہ 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 اللہ مجھے قسرت سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ وضو پر وضو کرنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہر وقت وضو اور باب وضو رہنے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما قسرت سے جھکنے اور عزی کرنے والا بنا اللہ قسرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سجدوں کے قسروں کی بنیاد پر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا ساتھ عطا فرما دینا پہچان عطا فرما دینا اللہ ان کے خوز قسر سے پانی پلا دینا اللہ عجیروں کو سیاہی سے بچا لینا اللہ اس عبدی پیاس سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی سب پر کرم فرما ہمیں اخلاق کو سوارنے کی توفیق عطا فرما اللہ اخلاق کو سوار دے اللہ بد اخلاقی سے بد زبانی سے اللہ بد تمیزی سے اللہ ہر قسم کی بد زبانی سے بچ کر اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما قرب رسول کا اللہ شدید حرصتہ فرما دے اللہ ہم سب کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار بنا دے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا زبانوں پر ذکر شفاعت کی حقدار ہو جائے ربنا لا تس قلوبنا بعد اس خطہ تنا وحب لنا باللہ دن رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بخمد نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب عزت اما یسفون وسلام ان المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم موسیقی